دوستو آدھا عرض ہیں میں ہنیز سمد خان ہندوائیس سے آپ سے مخاطب ہوں جو ہمارے مکیش امبانی صاحب ہیں امبانی گروپ کے بھارت کے ہنید وشک دس بڑے ادھو پتی کرو پتی ہمیں سے نو میں نمبر پر ہے ٹک ٹوک کو وہ پانچ بلینڈ ڈالر میں خرید رہے ہیں اس کی شروعات وہ بھارت میں کریں گے اب یہاں پہ جو بات ہے اہم آپ کہیں گے تو یہ تو سب کو پتا ہے کیونکہ سب سے بڑے اور دھوپتی ہیں آر آئی ہے ڈالائنٹس انڈسٹری لیمٹیڈ وہ وشو کی بہت بڑی کمپنیوں میں ایک مانی جاتی ہے اس میں ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے بہت بڑی بات ہے کہ ہم چین کا بہشکار کر رہے ہیں موڈی جی نے خاص طور پر ٹک ٹوک سمیت کئی ایپ بند کیے ہیں بین کی ہے بند نہیں کیے بین کی ہے بھارت میں ٹک ٹوک بنانے والی کمپنی جو ہے جس کا ایپ ہے بائٹ ڈانسنگ کمپنی جو کی سو بلین امریکن ڈالر کی کمپنی ہے اس کا چین کی کمینسٹ پارٹی آف انڈیا سے بہت گہرا سمبند ہے ابھی بتائی جو پارٹی جو کمپنی کمینسٹ پارٹی آف چائنہ سے تعلق رکھتی ہوگی اس کو فنڈنگ کرتی ہوگی اس کا کیا حساب ہوگا تو پھر کمینسٹ ہوگی وہ بھارت کی دوشت تو ہوئی نہیں سکتی لیکن ہمارے مکی شمبانی صاحب اس سے ٹک ٹوک خرید رہے ہیں کیونکہ ٹک ٹک ٹوک کے چھہ سو گیارہ کروڑ سے بھی زیادہ سبسکرائیبر ہیں اور اس کا جو ریشو ہے ڈیلی آنے کا وہ بھی سب سے زیادہ ہے کسی ایپ کا اتنا ہی نہیں ہے جس اس کا ایک ڈاؤنلوڈ کا ڈیٹا ہے اب دیکھنے کی بات ہے کہ مکی شمبانی سرکار کی پروائے نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ موڈی جی کے بہت خرید ہے یعنی یہاں یہ ہو گیا کہ ہم ٹک ٹوک نہیں چلا سکتے یہاں ٹک ٹک نہیں چل سکتا کہ اس لیے بین ہو گیا لیکن مکی شمبانی صاحب جب ٹک ٹک جو کمپنی کو خرید لیں گے بائی ڈانس کمپنی سے چین کی جو ہے تو پھر وہ ٹک ٹک بھارت میں چلنا شروع ہو جائے گا یہ ہے کھلے آپ تمہارا کھون کھون ہمارا کھون پانی اس کے لئے ایسے کہنا چاہیے ہم دشمن ملکوں سے خرید رہے ہیں چین سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے پاکستان بھی دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ پاکستان تو حملہ کر کے کئی بار ہار چکا ہے ہمارے ہم لوگوں سے بھارت سے چین حملہ کیا ہمارے بیچ زمان شہید کر کے واپس بھی نہیں گیا اس کے علاوہ وہ ہمچال پردیش اور اترکان تک بھی کا مسئلہ جو بھی ہے وہ ایک اپنی الگ چیز ہے نیپال بھی اب ہمیں چین کے اشارے پر آنکھیں دکھانے لگا ہے بنگلہ دیش جو ہم جس کو پیدا ہی بھارت نے کیا ہے بنائی بھارت نہیں وہ چین کے ساتھ ملکہ چین چائنا میں اس کے سارے جو پروٹیکٹ ہیں وہ ٹیکس فری ہیں اور چائنا کے لگوک لگوک پانسو کمپنیاں اس وقت بنگلہ دیش میں کام کر رہی ہیں اور پرو بنگلہ دیش کے ساتھ مہنوار بھی اس کے ساتھ ہے سری لنکہ بھی اس کے ساتھ ہے پاکستان تو پچاس سال سے چین کے ساتھ ہے اتنا بڑا دشمن ہے چین نے کبھی ہمارے ساتھ نہیں دیا ہر دو حملی کرتا رہا ہے ایک دو تین حملی کیا ہے اس نے چین میں یہ چوتھ حملہ ہے جو بھی ہوگا ہے لیکن اس کے جو ایپ بین کیے گئے جو سرکاری طور پر بین کیے ہیں موڈی جی کے کہنے پر بین کیے گئے جیسا کہا جاتا ہے وہ ایپ امبانی خرید رہے ہیں مکیش امبانی یعنی وہ سرکار سے اوپر ہیں بھارت سرکار سے اوپر ہیں کیونکہ بہر پڑی پیسے بانے ہیں ان کو کو کوئی روکٹک نہیں ہے کچھ بھی کرنے ہیں آپ ایک بات اور دیکھئے جب یہ کورونا پیڑیٹ کورونا کال چل رہا تھا تو وہ بھارت کے ادھوک پتیوں میں شیش تھے سب سے بڑے تھے لیکن اس کورونا کال میں وہ وشک کے کروڑا ادھوک پتیوں میں نو نو نمبر پر آ گئے ہیں ان کی جو ڈولت ہے مکیش امبانی کی ان فٹی نائن فور پوائنٹ نائن چار صلی اللہ نو لاکھ کروڑ کی ہے جو کی بھادت کے چار بڑے دھنہ سی تھے ان کی دولت ملاکہ جنہا عجیم پریم جی شرناڈار گوٹا مڈانی اور آدھا کرسن دمانی ان کی دولت پوری پوری ملا دی جائے تو وہ بھی ان سے کم نکلے گی یہ دولت کا ان کا حال ہے کرونا سکر ان کے دوران پورا بھارت آرٹھیک مندی سے جوج رہا تھا جب تبھی مکیش امبانی کی دولت بڑکتی کر رہی تھی یہی نہیں بھارتی نہیں پورا بھشو آرٹھیک مندی سے جوج رہا ہے لیکن مکیش امبانی کی آرہی ہے جو دن پہ دن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے ابھی اس نے بہت بڑے بڑے قراردات کیے ہیں کئی کمپنیوں سے اب وہ ٹک ٹاک چین کی جو بائٹ ایک ڈانس کمپنی کی ہے یہ سو بلین ڈالر کی کمپنی ہے اس کو اس کا جو ٹک ٹاک اپ ہے وہ خرید کے بھارت میں بیشنا چاہتی ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بیشنس ہے جو بائٹ ڈانس کمپنی ہے یہ چین کی جو ہے کمس پارٹی کے بہت قریب ہے اس کا بھارت میں جو انویسٹمنٹ ہے جس کے بارے نے کہا جاتا ہے کہ لگ بھارت ایک بلین کے برابعہ سے بھی زیادہ اس نے بھارت میں انویسٹ کر رکھا اب ایسی جو کمپنی جو چین کی ستہ پارٹی کے سے سمبند رکھتی ہے اور بھارت میں اپنا بزنس بھی کر رہی بھی تک کر رہی ہے دوسرے اور اس کا جو سب سے بڑا ایپ ہے ٹک ٹاک وہ بین کیا گیا ہے اب مکیش امبانی جیسے ادھو پتی ان کو خرید کے بھارت لانا ہے یہ بات اللہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑے بڑے ادھو پتی ہیں جو بھارت کے ان کے اپنے حصے چین میں لگے ہیں یہ فیکٹری مہندر ہے ان مہندرہ کے چین میں فیکٹریہ ہیں اڈانی کی چین میں فیکٹریہ ہیں ہمارے اڈانی جی تو پاکستان کے گزرات کو بجلی دیتے ہیں اور جھار بھارکھن سے وہ بھالا دیش کو بجلی دیتے ہیں ایک پھلی ہوئی بات ہے ایسا کوئی نہیں ہے تو اس طریقے سے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے دھندے چین سے بھی چل رہے ہیں اور چین کا مال بھارت بھی آ رہا ہے بھارت میں بھکرا ہے اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمندی سے لیکن جو جانا کہ پاکستان سے بھارت آتے ہیں بھارت سے پاکستان پاکستان آتے ہیں بزنس اپنا چلے ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بہشکار کرو مانجے کا بہشکار کرو چھوٹی چھوٹی چیزیں کھلونوں کا بہشکار کرو چین کی کپڑوں کا بہشکار کرو چین کے تیلی فون کا بہشکار کرو لیکن چین کی بڑے بڑے ایپ ہے جو بڑے بڑے ادھوکپتی خرید رہے ہیں ان کی اوپر کچھ نہیں یہ ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جو وقت آتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے چلیں گے یہ خبر چھوٹی ہے لیکن بڑی سارگھرت ہے اسی کی ساتھ ہم آپ سے لیے تین پتہ اگلی اگلی میں پھر آپ سے اللہ کا دھوگی تب تک کیلئے دیئے اجازت